خواتین کو عزت دو منارہ پاکستان پر احتجاج پارک ہو یا بازار ٹرانسپورٹ ہو یا دفاتر حراسانی کے بڑھتے واقعات سے خواتین عدم تحفظ کا شکار اخلاق سیاری ایک طبقے نے خواتین کے لیے باہر نکلنا مشکل بنا دیا جس طرح کی درندگی ہوئی ہے اس کے خلاف جب تک ایک ہماری پالسی نہیں بنے گی ایک لیڈرشپ کی سوچ نہیں بدلے گی وہ جو کہ اپنے عمال سے بھی ان کو دکھانا پڑے گا کہ ہم واقعی میں عورتوں کو پبلک سپیسز میں آنیا کوئی غلط بات نہیں سمجھتے سری کے سے مجمع عام پل پڑا ایک نہتی عورت تھے اس طرح کے واقعات جو ہیں نا یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں لگ یوں رہے جیسے بے وارث سا ملک ہے اس کا کوئی وارث نہیں رہا سری فورڈی ٹو کی خبر پر ایکشن محکمہ حقوق نسواں کی ہیلس لائن کئی روز بات بہال گھرے لو جھگڑا ہو یا جائے داد کے مسائل ون زیرو فور تھری پر پیر سے ہفتے تک شکایات درج کرائی جا سکتی ہے منارے پاکستان پر حیراز کی کا واقعہ لہور پولس میں اکھار پچھار خالی سیٹوں پر نئے افسران کی تائیوناتیاں بکار سوہیب ایس ایس پی آپریشنز سیونات رزوان تارک ایس پی سیٹی مقرر عاطف میراج کو ڈی ایس پی بھادامی باغ لگا دیا گیا ڈی آئی جی آپریشنز تبدیل ساجد قیانی نے عوضہ چھوڑ دیا پولس کے لیے آپ کے خدمات لا زوال ہیں ساتھیوں اور عملے کا خراج تحسین پول پیش کیے ساجد قیانی کو منارے پاکستان واقعے پر عوضے سے ہٹایا گیا محکمہ ایس این جی ای ڈی رپورٹ کرنے کا حکم انسانیت کی خدمت کا اعتراف گوھر اجاز کے لیے ڈاکٹریٹ کی ڈگری کا اعزاز پنجاب یونیورسٹی کی جانب سے اعزازی ڈگری ملنے پر تقریف چیرمن دین گروپ ایس این مونیر کا گروپ ریڈر ایفٹیمان ڈاکٹر گوھر اجاز کو اشائیہ گورنر پنجاب چودری محمد سرور سمیت بیگر شخصیات کی شرکت مہنگائی کے وار غریب کا جینا دشوار اگبری منڈی میں ڈالوں کے دام بڑھ گئے ڈال چنا 16 روپے کلو مہنگی 125 روپے پر جا پہنچی اوپن مارکٹ میں 135 روپے کلو تک فروغ مسور کی ڈال 170 کالی چنے 130 مرگی کی بھی اڑان برائلر گوش مزید 6 روپے اضافے سے 218 روپے فی کلو ہو گیا لہور سے اسلام آباد موٹر وے ٹول ٹیکس میں اضافہ ذاتی گاڑی پر ٹول ٹیکس میں 10 فیصد اضافہ 910 روپے دینا ہوگی اطلاق 26 اگستے ہوگا نیشنل ہائیوے کا نیجی کمپنی سے 20 تال کا معاہدہ ہے ہر سال ٹول ٹیکس میں 10 فیصد اضافہ ہوگا گرمی برداشت ہوتی ہے نہ بارش کی بوندے سہنے کی سکت لیسکو کا بوسیدہ سسٹم جواب دے گیا رحمان پورا میں 22 گھنٹے سے بجلی بند یو پی ایس بھی جواب دے گئے مکینوں کے میٹر شورٹ لیسکو کے خلاف احتجاج کل بھی ہزاروں لہوریوں نے رات جاک کر گزاری تھی ویکسین کراؤ ورنہ پیٹرول بند ظلح انتظامیہ کی نئی تجویز حکومت کا ویکسینیشن کے لیے مزید سکتی کا فیصلہ دکانداروں اور ملازمین کو تیس اگس کی ڈیڈ لائن اکتیس اگس سے ویکسین نہ کروانے والوں کا کاروبار بند بھاری جرمانوں کی سفارشات میٹرو بس مسافروں کی مشکلات کم نہ ہوئیں چونسٹ کے فلیٹ میں سے صرف چھبیس بسیں آپریشن رہ گئیں مسافر انتظار کی سولی پر لٹکے رہے سفر کا دورانیاں بھی بڑھ گیا مزیریالہ کا ایئر ایمبولنس کا وعدہ ہیلیکاپٹر اپنا خریدیں یا کرائے پر لیا جائے تجاویز سامنے آگئیں پنجاب حکومت نے ہیلیکاپٹر خریدا تو ایک ارب پندرہ کروڑ دینا ہوں گے بیس کروڑ کا ٹیکس الگ سے دینا ہوگا ہیلیکاپٹر کی رائے پر لیا گیا تو سالانہ انیس کروڑ کا تخمینہ ہے ڈی جی ریسکیو رزوان نصیر شیرہ والا گیٹ فلائی اوبر پر کام تیز ایک سو نواسی میں سے ستانوے پائلے مکمل شیرہ والا اور شاکام فلائی اوبر کی لینڈ ایکوزیشن پر شہریوں کے احترازات موصول ڈی سی ریٹ چار لاکھ چالیس ہزار مکرر پلوٹ سینتالیس لاکھ روپے فی مرلا میں نیلام ہوا حکام کا تضادات کا جائزہ لال شہباز کلندر انڈرپاس کی تزین و آرائش کا فیصلہ مزار کے طرز کی مہرابے بنے گی چوک کو روشنیوں سے سجایا جائے گا دو کروڑ خرچ رائے گا مہکمہ اوقاف دربار حضرت میامیر اور شاہ حسین کو بھی سہولیات سے آراستہ کرے گا پولس ملازمین کے مسائل تھانوں میں ہی حل ہوں گے آئی جی پنجاب کا تھانوں میں ویل فیر مراکز بنانے کا حکم تعلیمی وضائف جہیز فنڈ اور امدادی چیک سمیت دیگر امور موقع پر نمٹانا ہوں گے چودہ ہزار ایڈوکیٹرز کے لیے اچھی خبر مستقلی کے لیے ترمیم شدہ ڈراف تیار پنجاب اسملی کی منظوری درکار بیل پاس ہوا تو اسابزہ کو پبلک سرویس کمیشن کا امتحان پاس کیے بغیر مستقل کیا جا سکے گا جہازوں کے تقنیقی مسائل مسافروں کی کمی لہور آنے اور جانے والی چوبیس پروازیں منصوب پانچ گھنٹوں تاخیر کا شکار دوبائے دبام استمبول دوہا سکردو کی پروازیں شامل پاک ٹاؤن چونگی امرسدو کا سیور سسٹم خراب گندے پانے کی گلیوں میں جلغار بارش کے بعد مکینوں کے مسائل بڑھ گئے علاقہ مکین مسائل کا حل نہ ہونے سے پریشان ادھر سیورزز اسپتال کی امرجنسی میں سیورج کا پانی بھر گیا ڈاکٹرز اور عملے کو علاج مالجے میں مشکلات ٹاؤنشپ میں تجابوزاک کے خلاف آپریشن مدینہ روڈ پر دھکانوں کے آگے قائم بیس فٹ تک تھڑے مسمار ایل ڈی اے نے راستہ واگزار کرا لیا ارازی کے اعتراف دیوار بنانے کا فیصلہ مطروکہ املاک بورڈ اکاؤنٹ سیکشن میں گھپ لے چھے ملازمین برطرف سات سالہ ریکار سین مالی بے ذاتگیوں کا جائزہ لینے کے لیے کارروائی کا آہاز روائل پارک میں بھتہ خوری دو پولیس اہلکار تاجروں سے پیسے بٹوڑنے لگے اجاز سینٹر میں شبیر سے دو ہزار نکلوائے ملازمین کو درانے دھمکانے کی ویڈیو بھی سامنے آگئے شہباز شریف کے لیے ایک اور مشکل نئے براول پنڈی نے میٹرو بس کینڈل میں چوبیس اگست کو طلب کر لیا احسن اقبال کے بھائی مصطفیٰ کمال کو کانٹریک دینے سے متعلق سوال اور جواب ہوں گے سبوتوں کی کمی ہائی کورٹ نے قیدی عمر کی عمر قید ختم کر دی سسرکے قتل میں قید ملزم کو بری کرنے کا حکم ایک اور کیس میں شناخ فریر سے قبل ملزم کی اضافی بیان میں نامزدگی غیر قانونی قرار محض مقدمات کی بنیاد پر ملزم کو زمانت سے محروم نہیں کیا جا سکتا جسٹس علی زیاب باجوہ کا فیصلہ مبچر کھوکر کا تلکیز گرفتار ملزمان کینٹ کا چوہری پیش ملزمان کے جسمانی ریمان میں چار روز کی توسی عدالت نے سی آئی اے کے حوالے کر دیا گھر سے دودھ لینے نکلے پولس نے اوارہ گردی کا پرشاکار دیا زلہ کچیری سے چھے نوجوانوں کی زمانت منظور ملزمان کو تیس تیس ہزار کے مچل کے جمع کرانے کا حکم بزدار سرکار کے تین سال کابینہ اجلاسوں کی سب سے زیادہ صدارت کا اعزاز شہباز شریف کے پانچ سال میں ایک سو پندرہ اجلاس تھے عثمان بزدار نے تین سال میں ایک سو ترے سر اجلاسوں کی صدارت کی وزیر اعلیٰ سے سربراہ سپیشل مانیٹرنگ جونٹ فزیل آصف کی بھی ملاقات اہم امور پروات سیکر پنجاب اسمبلی چودی پرویز الہی سے وفاقی وزیر اصد عمر کی ملاقات کرونا کی صورتحال اور بلدیاتی انتخابات پر تبادلہ خیال کیا گیا منسلہ ہی سالک حسین چودری شافع حسین بھی موجود تھے سندھ کرپشن کا گھر بن چکا پنجاب میں دودھ کی نہریں تو نہیں بہ رہی مگر حالات کافی بہتر ہیں حلیم عادل شیخ کی سینیٹر اجاز چودری کے ہمرا میڈیا ٹاک کہا سندھ کی کرپشن کا پیسہ پنجاب کی تقدیلی پر خرش کیا جا سکتا ہے بارہ ستمبر کا سیاسی ٹاکرا نون لیگ کینٹونمن بوٹ کے انتخابات کے لیے تیار لیگرہ نماؤں کی ڈیوٹیاں لگ گئیں ایم این اے علی پر بیز ملک وارڈ نمبر تین کے انتظامات دیکھیں گے چودری شہباز غزالی سلیم برڈ سبا سادک اور راہیلہ خادم کو بھی ٹاسک مل گیا کینٹونمن بوٹ کا الیکشن پیپلز پارٹی کے اسلم گل کی بھی کارکنان کے ساتھ بیٹھک جیالے امیدواروں کی مہم تیز کرنے کی ہی ڈائے لہور چیمبر کی سٹیننگ کمیٹی بڈائے انٹی ڈرگز کا جائزہ اجلا ذلفکار حسین محمد شہزاد شمائلہ طالب ڈاکٹر آمیر محمود اور دیگر کی شرکت منشیات کے خلاف یکم ستمبر سے گھر گھر آگاہی مہم شروع کرنے کا فیصلہ کورونا کے دور میں انسانیت کی خدمت کا عظم الہمراہال پنجابی کامپلیکس میں ایوارڈ تقسیم کرنے کی تقریب امجد ساکر کی خصوصی شرکت بچوں میں چیبروز پیش کیے لہور انٹر ڈیویزن جرمناسٹک چیمپین بن گیا ایک سو پینٹالیس پوائنٹس کے ساتھ سرے فہرست گجرانوالہ دوسری اور فیصل آباد کی تیسری پوزیشن وائس چانسلر جی سی یو پروفیسر ازغر زیدی نے انعامات تقسیم کیے